آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں چھے ہزار اخوارات وہ بند ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا کے اوپر بہت سخت دور ہے مقصد ہمارا ہے ان تک بات پہنچانا، انفرمیشن پہنچانا صحافی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے ہم معاشرے کی تصویر جو حقیقی ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھیں گے اور ان کی انشاءاللہ اخلاقی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بن مشرف یاسین میس ٹاک کے ایک اور بڑے خاص پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گفران احمد چشتی صاحب چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ جاگیر کے یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اس دور میں جو انتہائی مشکل دور سمجھا جاتا ہے انتہائی مشکل حالات سے پورے پاکستان کی اگر قوم کی بات کریں دو چار ہیں اس دور میں انہوں نے ایک نئے اخبار کا آگاز کیا ہے اس اخبار کے آگاز کے مقاصد کیا ہیں اس کے علاوہ کہاں کہاں سے ان کا اخبار شائع ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ مشکل حالات کو ان چیلنجز سے کیسے نمٹتے ہوئے اس اخبار کو اپنے جو روزنامہ انہوں نے آگاز کیا ہے کس طرح سے کامیابی کی منازل طرف لے کے جائیں گے ان سے گفتگو کریں گے گفران صاحب میں آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ نے ہمیں وقت دیا پہلے تو آپ کو مبارک بات آپ نے ماشاءاللہ اخبار کا آگاز کیا اسلامباد بندی سے پہلے آگاز کرتے ہیں پورے پاکستان میں آپ نے اس کو اپنے معاملات کو اخبار کو پھلایا اخبار کے شروع کرنے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مشرف آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ میرے پاس حاضر ہوئے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی اصل میں ہم معاشرے کی اخلاقی تربیت کو انشاءاللہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کو ہم نے اپنا جو ہے نا وہ مقصد بنایا ہے جس کی ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے پیروی کر رہے ہیں اخبار تو بہت سارے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں اخبار کا کاری بہت کم ہو گیا ہے لیکن ہم نے اس مشکل وقت میں کھڑا ہونا ہی اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور انشاءاللہ پوری امید ہے اور اپنے آپ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو لے کر مصبت طریقے سے آگے جائیں گے تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی یہ میرے اللہ نے چاہا تو لوگوں کو روزگار ملے ہیں پورے پاکستان سے نمائندگان روزنامہ جاگیر کی نمائندگی حاصل کرنے کے لیے فون کالز کر رہے ہیں رابطے کر رہے ہیں اور الحمدللہ خبریں بھی بھیج رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشاعت ہم مسلسل الحمدللہ بنی جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری بہت حوصلہ حفظائی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے کل ہم نے اپنے آفیس کا افتاہ کیا تو یہاں پر پاکستان فیڈرل یونٹ آف جنرلسٹ کے صدر افضل بڑھ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بڑی حوصلہ حفظائی کی ہماری آ رہی ہو جی کے صدر آبد عباسی صاحب آئے انہوں نے ہماری بہت حوصلہ حفظائی کی اور انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ اس مشکل دور میں آپ ایک ادارہ رن کرنے کا آپ نے سوچا اور چلا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دور میں چھ ہزار اخبارات وہ بند ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا کے اوپر بہت سخت دور ہے لیکن الحمدللہ میں اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے ٹیم ہماری بڑی تجربہ کار ہے جو ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہیں اور انشاءاللہ حق بات کرنے کا عظم ہے جذبہ ہے تو اللہ پاک ہمیں ضرور کامی ہے اس لئے میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ بڑا مشکل وقت ہے لوگ پہلے سے چلتے ہوئے اخبارات بند کر کے چلے گئے چونکہ پرنٹ میڈیا کا اس طرح سے لوگ اس میں مطمئن نہیں نظر آتے یا لوگوں کے پاس اتنا شاید وقت نہیں رہا کہ وہ اخبار لائیں اور لائے پڑھیں اس کو تو وہ ترجیح دیتے ہیں موبائل فون نکالا خبریں پڑھیں اور آگے باغ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس مشکل دور میں آپ ان سارے چیلنجز سے نمٹ پائیں گے انشاءاللہ جی اس کا ایک بہت اچھا حل ہے کہ ہم اپنا اخبار بھی سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں جو لوگ تکلف نہیں کرتے اخبار خریدنے کا ان کو ہم پیڈیا فائل بھیجتے ہیں وہ اپنے موبائل نیٹ پہ ہی سارا کچھ وہ دیکھ لیتے ہیں اخبار ہمارا ان تک پہنچ جاتا ہے مقصد ہمارا ہے ان تک بات پہنچانا انفرمیشن پہنچانا صحافی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے ہم معاشرے کی تصویر جو حقیقی ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھیں گے اور ان کی انشاءاللہ اخلاقی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی صحافی نو ڈاؤٹ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں جو معاشرے کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ صحافی زیادہ تر اچھا نہیں ادا کر رہی اور آپ اسی مشکل دور میں اس قابل خود کو سمجھیں گے کہ تف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے برپور طریقے سے درست طریقے سے حقائق لوگوں تک پہنچائیں آپ آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتے ہوئے بالکل جناب میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہم اپنی صحافتی تربیت وہ نظر آتی ہے آپ نے کس سے کیا سیکھا ہے ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں اور ہم کسی کے دشمن بھی نہیں ہیں ہمارا کام ہم لوگوں تک حقائق پہنچانا ہے جانبداری کرنے والا میں اس کو کبھی صحافی ہی نہیں مانتا کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ جانبدار ہے تو وہ صحافی نہیں ہے ہم اپنا مقصد صرف یہ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ہم نے صحافت کرنی ہے نیوٹرل صحافت کرنی ہے اگر کوئی حکومت اچھے اقدامات کرتی ہے ہم اس کی تعریف کریں گے اگر کوئی حکومت برے اقدامات کرتی ہے تو ہمارا کام ہے تنقید برائے اصلاح ہم تنقید برائے تنقید کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ ہمارا شیوہ ہے اور ہم اس بات کی قطن حوصلہ افضائی نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی طرح کی جانبداری کا مظاہرہ کریں صحافی بلکل غیر جانبدار ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ اپنے تہیں یہ قانون ضرور لاغو رکھیں گے کہ ہم بلکل غیر جانبدار رہیں اور جو حقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے لائیں بلکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ پیشہ ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی جانبداری کا کوئی نہ کوئی ثبوت اس میں اپنی خبر میں یا اپنے کسی بھی تجزیہ میں دینے لگ جائیں پچھلے کچھ عرصے میں بڑا ٹف ٹائم ہم نے صحافیوں پہ دیکھا آپ نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کوئی کڑا وقت اس طرح سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے غیر جانبداری کی وجہ سے تو آپ فیس کر پائیں گے اور خاص اور پر اپنے اس ساتھ سلسلے کو لے کے چل پائیں گے دیکھیں جی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم غیر جانبدار ہی رہیں گے اور غیر جانبدار کو کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ میں آپ کو بات بتا دوں کوئی بھی بندہ کسی کے انٹرسٹ میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کو سفر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہر بات ہر غلط بات فیس کرنے کی پوری حمت رکھتے ہیں اور یہ سوچ سمجھ کر ہم آیا میں دس سال سے صحافت میں آپ کو پتا ہے میں پی ٹی وی نیوز میں خبریں پڑتا رہا وہاں سے میں نے دوہزار سات سے میں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا ہے الحمدللہ غیر جانددار رہ کر بات کریں گے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی غیر جانددار صحافی کو کبھی کسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے روزنا مجاگیر جس کے ابھی کل افتتا کیا گیا آپ کے دفسر کا پچھلے کچھ عرصے سے اخبار چلا رہے ہیں یہ چار صفات پر مشتمل ہے آگے کتنے ٹائم تک آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو آپ صفات میں اضافہ کریں گے چونکہ لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے جی اس میں سپورٹس کی بھی خبریں ہونے چاہیے ہر طرح کی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کولم ہونے چاہیے یا باقی آرٹیکلز جو بھی ہوں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا ارادہ ہے فیوچر میں آنے والٹائم انشاءاللہ جی ہم ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چار صفات میں آپ کو پتا ہے دنیا بہت پھیل گئی ہے ان کو کور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم تھوڑا تھوڑا حصہ سب کا ڈال رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے اخبار نکالنا اس کی بہت زیادہ لاغت آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے یہ ایک اخبار جو ہے وہ آپ کو سارے اخراجات ڈالیں تو کم از کم ستر اسی روپے کا ایک اخبار آپ کو پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر شہر میں الحمدللہ ہم بھیج رہے ہیں اچھا ہماری سرکولیشن چلی ہوئی ہے ابھی تک تو ہم جتنا افورڈ کر رہے ہیں اسی کے مطابق کرتے رہیں گے انشاءاللہ مزید میرے اللہ نے چاہا دو کوشش ہماری تو یہ ہے کہ ہم اس کو بیس پیچ پہ لے کے جائیں باقی میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کوشش ہم ضرور کریں گے بہت جو کری ہے گفران شیستی صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا ناظرین ایک پوائنٹ میں کلیر کرتا چلوں گفران صاحب نے جو کہا کہ ایک اخبار ہے ستر سے اسی روپے کا اس طرح سے پڑتا ہے جو پرنٹنگ کاؤسٹ ہے اس کی جگینی طور پر اتنی ہی آتی ہے اب بہت سے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ ستر اسی کا اخبار پرنٹ کروا کے دس یا پندرہ روپے کا یا بیس روپے کا کوئی اخبار نویس کیسے وہ آگے سیل کر رہا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جو اس میں اشتہارات کی مد میں کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں ادھر سے اڈجسٹ کر کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اخبار کے پڑھنے والے ہیں ان کو اخبار کم سے کم قیمت پر دیا جائے اور اس کو اڈجسٹ دوسری طرف سے کیا جائے مجھے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ